سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ایچ ڈی فن مزہ کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دوستو کہ آپ کے موبائل کی ریم اچھی ہے لیکن آپ کا موبائل پھر بھی ہو جاتا ہے سلو اگر آپ کے موبائل کی ریم کم ہے پھر بھی آپ کا موبائل ہو جاتا ہے سلو آپ اپنے موبائل کو اپنے موبائل کی سپیڈ کو کس طریقے سے انکریز کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ آپ کا موبائل ہینگ ہو جاتا ہے اچھی ریم کی وجہ سے بھی تو اس کی کیا وجہ ہے آپ اپنے موبائل کی ریم کو Kس طرح سے انکریز کا سکتے ہیں اپنے موبائل کی سپیڈ کو کس طریقے سے انکریز کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو دوستو جب ہم کوئی بھی سوافٹ ویر استعمال کرتے ہیں تو سوافٹ ویر استعمال کرنے کے بعد ہم اسے کلوز اپ کر دیکھتے ہیں ہوم بٹن کے ذریعے لیکن دوستو وہ ایپ پھر بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ ایپ بند نہیں ہو رہا ہوتا اس ایپ کا جو ریم ہے وہ رننگ میں جاری ہوتی ہے دوستو جب تک آپ کسی بھی سوافٹ ویر کو مکمل طور پر کلوز اپ نہیں کر سکتے اس وقت تک وہ آپ کی ریم کو استعمال کر سکتا ہے کرتا رہتا ہے اور جب تک آپ اسے مکمل طور پر کلوز اپ کریں گے تب تک وہ آپ کی ریم کو یوز کرتا رہے گا دوستو آپ اپنے موائل کی ریم کو کس طریقے سے انکریز کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کی یوز جو ریم ہے اس کو روک سکتے ہیں تاکہ آپ جو سوافٹ ویر استعمال کرتے ہیں اسے جب تک مکمل طور پر کلوز اپ نہیں کرتے تب تک آپ کی موائل کی سپیڈ انکریز نہیں ہوگی دوستو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو انٹرنیٹ استعمال کرنے سے کچھ ایپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ گوگل گوگل پلے سٹور یہ ایپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ رننگ میں آ جاتے ہیں جسے آپ کی ریم ضائع ہو رہی ہوتی ہے دوستو جب تک آپ ان کو مکمل طور پر کلوز اپ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ آپ کی ریم استعمال کرتے رہیں گے اور آپ کا موائل بھی سلو ہو جائے گا میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی طریقے سے ان ایپ کو مکمل طور پر کلوز اپ کر سکتے ہیں اور اپنی ریم کو کی طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے موائل کی جو سپیڈ ہے وہ ففٹی سے ہنڈر پرسنٹ ٹک انکریز ہو جائے تو چلیے ہماری اس ویڈیو میں دے لیجئے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ ہم کوئی بھی اپلیکیشن کو مکمل طور پر کلوز اپ نہیں کرتے میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا آج کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو مکمل طور پر کلوز اپ کرنے کے بعد آپ کی ریم کس طریقے سے سیو ہو سکتی ہے تو فار اگزمپل اگر میں کوئی بھی ساکٹ ویڈیوز کرتا ہوں فار اگر میں زیپیا یوز کرتا ہوں دیکھیں زیپیا اوپن کر لیا میں نے تو اوپن ہونے کے بعد یہ ہماری ریم کو یوز کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں اسے اب کلوز کر دیتا ہوں یہ میں نے اسے کلوز کیا ہے کلوز کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم ہونپ بٹن کو پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس بٹن کو تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپ ہمارے پاس رننگ اپ ہے چلی ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کیمرہ کلوز اپ کر دیتے ہیں میسیج کلوز اپ کر دیتے ہیں یہ سارے ہم کلوز اپ کر دیتے ہیں یہ فائل بھی کلوز اپ یہاں سے اس کو سب کو ڈلیڈ کر دیتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ نے تمام ایپس کو کلوز اپ کر دیا ہے اور ہمارا جو ایپ ہے وہ مکمل طور پر کلوز ہو چکے ہیں ہماری ریم فری ہو چکی ہے نہیں دوستو یہ بالکل غلط ہے اس طریقے سے کوئی بھی ایپ کلوز اپ نہیں ہوتا بلکہ آپ جب اپنے انٹرنیٹ کو آن کرتے ہیں تو یہ سارے ایپ آٹومیٹکلی آن ہو جاتے ہیں جسے آپ کی ریم یوز ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ایپ کو مکمل طور پر کلوز اپ کس طریقے سے کرتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو سیٹنگ میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایپو اپس میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایپو کا آپشن ہیں ہمارے پاس جب ہم ایپس میں جائیں گے تو یہ تمام ایپو colleges جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ایپس ہیں جو ہم نے اپنے موائل میں انسٹال کیے ہیں اپنے موائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کیے ہیں میرے اس موائل میں اب سارے ایپ رننگ میں ہوں گے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کسی طریقے سے کلوز اپ کرنا ہے دوستو کسی بھی سارٹ ویئر کو اگر ہم یوز نہیں کر رہے فار اگزمپل فیس بک ہے اگر ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اور ہم فیس بک استعمال نہیں کر رہے تو ہم فیس بک کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورس ٹاپ کا اپشن ہے ٹھیک ہے فورس ٹاپ کیا اسے اوکے کر دیا تو دوستو جب تک ہم اس اپلیکیشن کو دوبارہ اپن نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اپلیکیشن مکمل طور پر کلوز اپ ہو چکی ہے یہ آپ کی ریم کو یوز نہیں کرے گی اسے آپ کی ریم بالکل فری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو شہتر ایم بی کی یہ اپلیکیشن ہے تو یہ آپ کی کتنی ریم یوز کر رہی ہوگی اسی طرح گوگل پلے سٹور سرویس ہے اسے ہم یوز نہیں کر رہے کیونکہ یہ دیکھیں ہم اسے یہاں سے فورس ٹاپ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم اپنی ریم کو بچا سکتے ہیں اسی طرح گوگل پلے سٹور ہے گوگل پلے سٹور کو اپن کیا یہ بھی ہماری ایک رننگ اپ ہے اور یہ رننگ کر رہی ہے اس کو بھی ہم فورس ٹاپ کر دیتے ہیں اس طرح سے وہ تمام اپلیکیشن جو آپ فیل وقت یوز نہیں کر رہے ہوتے آپ انہیں کلوز اپ کر سکتے ہیں یہ ایمو ہیں اب میرا نیٹ کنیکشن نہیں ہے یہ آرہی فورس ٹاپ میں نے کی ہوئی ہے یہ مسنجر ہے یہ بھی ہماری رہیم کو یوز کر رہی ہے تو اس کو بھی ہم فورس ٹاپ کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس طرح سے ہمارے پاس جتنی اپلیکیشن بھی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال ہوتی ہیں انہیں آپ فورس ٹاپ کر دیجئے جب آپ انٹرنیٹ کنیکشن آن کرتے ہیں اور آن کرنے کے بعد جب تک اس اپلیکیشن کو اوپن نہیں کر لیتے وہ اپلیکیشن آپ کی رہیم یوز نہیں کر سکتی دوستو آپ اس طرح جتنی بھی فضول اپلیکیشن آپ کے موائل میں پڑی ہوتی ہیں جب تک آپ اسے یوز نہیں کرتے جب آپ اسے یوز کریں گے وہ آٹومیٹک لی جو اسٹارٹ ہو جائیں گے لیکن جب تک آپ اسے یوز نہیں کرتے آپ اسے فورس ٹاپ کر دیتے ہیں تو آپ کے موائل کی جو رہم ہے وہ فری ہو جاتی ہے جسے آپ کے موائل کی سپیڈ کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ اضافہ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ کا موائل بہت زیادہ سپیڈ اپ بھی ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو میڈ ہے کہ پسند آئی ہوگی آپ کو جی ہم دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میڈ کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اپنے موائل کی سپیڈ کو انکریز کر سکتے ہیں کس طریقے سے جو یوز کے اندر ایپس یوز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی عزیم کو ضائع کر رہی ہوتی ہیں ان کو آپ کی طریقے سے کلوز کر سکتے ہیں دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا کیارکٹرز اللہ حافظ فر مور اپ ڈیٹ سبسکرائب دیس چینل سی سمتھنگ نیو